نمسکار دوستو پچھلے دس سالوں سے نریندر موڈی پردھان منتری کے پت پر قابض ہیں تو ایسے میں انہوں نے اپنے کاریکال کے دوران کئی ایسی پریوجنے لانچ کی جن پر دھیان دینا وقت کی مانگ ہے ان میں سے ایک مشن رہا سمارٹ سٹی بنانے کا تو اس ویڈیو میں جانیں گے کیا وہ مشن پورا ہوا یا پھر وہ بھی موڈی جی کے دوسرے وعدوں کی طرح ایک جملہ ہی ہے نریندر موڈی ابھی تک کیندر میں پورن بہتوالی سرکار کے مکھیاں ہیں تو ظاہر ہے ان پر کام کرنے کی اتنی ہی آزادی بھی ہے ہر پانچ سال میں وہ جنتہ کے بیچ جا کر ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ابھی تک انہوں نے اپنے کون کون سے وعدے پورے کیے ہیں بات اس وقت سمارٹ سٹی مشن کی ہو رہی ہے تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروجیکٹ کو سرکار نے سال 2015 میں لانچ کیا اس کے تحت کل سو شہروں کو سمارٹ بنایا جانا تھا پہلے موڈی سرکار نے کہا تھا کہ ہم جون 2021 تک سو سمارٹ سٹی بنا دیں گے اس کے بعد اس ڈیڈ لائن کو جون 2024 تک بڑھا دیا گیا اس مشن کو لے کر پچھلے سال پھروری میں سنسد میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی جس کے مطاوک 7804 پروجیکٹس کو سرکار نے پورا کر دیا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ سرکار کا پرائم فوکس انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے پر رہا جس میں کار پارکنگ اور ٹرانسپورٹ سیکٹر سے جڑے بنیادی کام شامل ہیں اس ریپورٹ کو دیکھنے پر لگتا ہے کہ کیندر سرکار نے صحیح مائنوں میں سمارٹ سٹی مشن کو گمبھیرتہ سے لیا ہے اور سمیں رہتے کئی پروجیکٹس پورے کر لیے گئے ہیں لیکن یہ صرف آدھا سچ ہے کیونکہ اس کا پورا ورجن پارلیمنٹ سٹینڈنگ کمیٹی کی دوسری ریپورٹ میں سمجھ میں آتا ہے سٹینڈنگ کمیٹی نے پایا کہ سو میسے 68 سمارٹ سٹی ایسے ہیں جو اپنے تیہ ٹارگیٹس کو پورا نہیں کر پائے ہیں کیونکہ کئی شہر ایسے ہیں جن میں پرفومنس اچھی رہی ہے جبکہ کئی شہر ایسے رہے جن کا پردرشن بلکل لچر رہا ہے مثال کے طور پر وارانسی آگرہ اور ادیپور ایسے شہر رہے جہاں 90 فیصد تک کام ہوا ہے جبکہ فرید آباد اور شلونگ ایسے شہر رہے جہاں کام 10 فیصد ہی ہوا ہے اب پارلیمنٹ کمیٹی نے اس سال بھی ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 57 شہر ایسے ہیں جہاں 80 سے 100 فیصدی کام ہوا ہے یعنی اس یوجنا کے لانچ ہونے کے کئی سال بعد بھی ابھی تک شہروں کو اسمارٹ بنانے کا کام بہت دھیما ہے موجودہ سمیہ میں تمیل نادو کا مدورہ سو شہروں میں ایک ماتر ایسا شہر ہے جس میں دسمبر 2023 تک سمارٹ سٹی کے طور پر 100 فیصدی کام پورا کر لیا گیا ہے سمارٹ سٹی مشن میں کتنی ڈھلائی بڑھتی جا رہی ہے آپ اسے اس طرح سمجھئے کہ پچھلے سال اس کے لیے جو بجٹ 7634 کروڑ روپے نردھاریت کیا گیا اسے سنشودھت کر 7535 کروڑ روپے کر دیا گیا جبکہ 2024 کے لیے یہ محض 2236 کروڑ روپے ہی رہ گیا ہے دوستو موڈی سرکار نے جنتہ کو وشواس دلا کر جو سمارٹ سٹی پروجیکٹ شروع کیا اس کی اصلیت یہ ہے کہ ابھی تک کیول 6 فیصد پروجیکٹس ہی پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت فنڈڈ ہو پائے ہیں پہلے یہ سوچا گیا تھا کہ 30 فیصد پروجیکٹس اسی PPP موڈل کے تحت فنڈڈ کیے جائیں گے لیکن اصل آنکڑا ابھی تک صرف 6 فیصد ہی ہے یہ اتنا بتانے کے لیے کافی ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کی دلچسپی سمارٹ سٹی پریوجنا میں اتنی نہیں ہے جتنی موڈی جی نے سوچی تھی تو آپ سمجھے کہ یہ مشن بھی موڈی جی کے باقی وادوں کی طرح ایک جملہ زیادہ لگتا ہے ویسے سمارٹ سٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے شہر جن میں پانی کی سپلائی پریابت ہونی چاہیے بجلی کے آپورتی 24 گھنٹے ہو گریبوں کو سستے مکان دیے جائیں اور محلاؤں بزرگوں اور بچوں کی شرکشہ کو پراتھ مکتہ دی جائیں اس کے علاوہ اور بھی کئی بنیادی کام ان شہروں میں وقت کی مانگ رہتی ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نریندر موڈی کے دس سال کے کارے کال میں کتنا کام ہوا ہے اور کتنا ہونا باقی ہے ہوت بار شکریہ بار شکریہ